بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم ناظرین پروگرم متبن متا کے ساتھ لیاقت مغل حاضر خدمت ہے ناظرین ہمارے نرام میں جب مقدمہ اندراز کیا جاتا ہے تو وہاں پر پولیس کی جانب سے بہت سی کتائی اور غفرت دکھائی دیتی ہے جو کہ مستقبل میں فیصلوں پر بھی اثر انداز ہوتی ہے جبکہ پولیس کی جانب سے اندراز مقدمہ میں جو انداز اپنا جاتا ہے وہ بھی روایتی ہے کہ اگر اصلے کی برامتی دکھانی ہے تو اس کے ساتھ پسٹل اور دو گولیاں اسی طرح سے اگر تفتیش کے گران اصلہ برامت قرآن ہے تو درخت کے نیچے سے چھپا ہوا دکھائی جاتا ہے اور رفادت کے جانباری لڑکی کو اخواہ دکھائی جاتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ نگدی اور زیورات کو لے جانا بھی عام طور پر ثابت کے جاتا ہے یہ جوایتیں جو انداز ہیں یہ کس طرح سے تبدیل کیا جا سکتا ہے کیا جانا چاہیے اس میں مسئلت کیا ہے اور پراسیکوشن ڈیپارٹمنٹ ہے اس میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے اس لئے میں ہم نے اپنے پروگرام میں دعوت دیا پراسیکوشن جنرل پنجاب جناب رانہ عارف مالون صاحب کو جب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں سن یہ بتائے گا کہ جو ہمارا پراسیکوشن کا ڈیپارٹمنٹ ہے اس کا اصل مقصد اور غرض و غیت کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ پروسیکوشن ڈیپارٹمنٹ آپ نے نام لیا اور اس کی غرض و غیت پروسیکوشن جو ہے یہ انفیکٹ پولیس اور پروسیکوٹر کا ہے آپس میں کلہین تو یہ اس کو ہم پروسیکوشن کہتے ہیں جو کیس کو پروسیکوٹ کرتے ہیں انظام علیہ جو انظام لگاتے ہیں اور کورس میں اپنا ثابت کرتے ہیں یہ پروسیکوشن کا کام ہوتا ہے پروسیکوشن کے حوالے سے اس وقت جو ہمارے پرویلنگ کریمنل جسس سسٹم ہیں اس کے تین مین پیلرز ہیں ہماری کورس ہو گئی پولیس ہو گئی اور پروسیکوشن یہ ہمارے کریمنل جسس سن کے مین پیلرز ہیں اور استغاثہ کی جانب سے وہ پولیس اور پروسیکوٹر یہ چونکہ کورس میں کیس کو ریپیزنٹ کرتے ہیں پولیس کا کام انویسٹیگیشن کرنا ہے اور کورٹ میں ریپیزنٹ کرنا پروسیکوشن کا کام ہے تو اس حوالے سے یہ پروسیکوشن کا جو رول بنتا ہے کریمنل جسس سن میں بہت زیادہ اہم ہے پروسیکوشن جو ایک کیس آتے ہیں اس پر کس آتے تک اس کا رول ہے کس آتے تک وہ رول ادا کر سکتا ہے اس کو ملزم کو یا مدعی کو کہتے ہیں پروسیکوشن کا پروسیکوشن کا بہت زیادہ اہم رول ہے چونکہ جو ہی کوئی اف آئی آر ہوتی ہے تو پہلی ذمہ داری آید ہوتی ہے پولیس پر پولیس نے چونکہ ایویڈنس کلیکٹ کرنی ہوتی ہے کہ اس کو اس کو تفتیش مکمل کر کے چلان کورٹ میں پیش کرنا ہوتا ہے تو پروسیکوشن کا جو پروسیکوٹرز کا جو کام شروع ہوتا ہے جب وان سیمنٹی تھری کی ریپورٹ پیار ہوتی ہے تو جب کورٹ میں پیش کرنی وہ پروسیکوٹرز جاتی ہے اور اس میں ہم اس میں جو ہمارا پروسیکوٹر ہے جو ہی وہ وان سیمنٹی تھری کی ریپورٹ آتی ہے تو اس میں ایک ہماری پروسیکوشن ایکٹ کا ہے نائن فائیو اس پہ جو جو اس میں کمی رہ گئی ہوتی ہیں یا جو چیزیں دیورنگ انویسٹیگیشن اپنا آئیو کو چاہیے ہوتی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ اس کو فیل کرو اور اس کے بعد وہ تین دن کا ٹائم ہوتا ہے وہ پھر آئیو اس کو پورا کرتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ نائن سیون کی ریپورٹ لکھتا ہے دوبارہ جب فائیل جاتی ہے تو پھر وہ کورٹ میں چلی جاتی ہے اس کے بعد فر جرم اور ساری پروسیڈنگ آگے ٹرائل ہوتا ہے اس میں جب آپ کے پاس کیس آتا ہے تو اس میں پولیس کی غفلت کیا ہوتا ہے یہ کوئی ٹریس کیسے کرتے ہیں پولیس کی جو اس میں ڈیفیکٹیو انویسٹیگیشن کے حوالے سے جو بھی کیس آتا ہے تکمیل ہو کے پولیس کی جانب سے تو پروسیکیوٹر نے اس کو دیکھنا ہوتا ہے کہ اس میں کونسی ڈیو ایویڈنس بنتی تھی جو نہیں لائی گئی اور کونسی باز وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ ملزمان کو باز جو ہے کو فائدہ دینے کے لیے انڈیو ایویڈنس بھی ڈالی جاتی ہے جس کا ہمیشہ نقصان مستغیص کو ہوتا ہے تو وہ تو وہ پروسیکیوٹر نائن فائیو کے اپنے اس سے نوٹ سے اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے کہ یہ یہ کمی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے انویسٹیگیشن میں پروسیکیوشن کا بہت زیادہ اہم رول ہے اب اس کو مزید ہم بہتر کرنے جا رہے ہیں آئی جی صاحب اور ہم نے اپنے ایک ایمو جووی ہماری چل رہی ہے انڈرسٹینڈنگ بھی ہے آپ اس میں سپیشلی جو سیریس کیسز ہیں ہینیس کیسز ہیں جن کی سزائیں دس سال سے اوپر ہیں اس میں پروسیکیوشن سے پولیس اور پروسیکیوٹر کا آپس میں لائزون ہوگا اور وہ دونوں مل کے کیس کی قانونی جو ہے مشغافیوں کو دور کرنے کے لیے آپس میں لائزون کے ساتھ چلیں گے تو میں سمجھتا ہوں اس کے لیے یہ ہوا ہے کہ ڈسٹرک لیول پہ ڈی پیو سہبان یا جو ہیں ایس پی انویسٹیگیشن اور ہمارا ڈسٹرک پروسیکیوٹر اسی طریقے سے ریجن کے حوالے سے ریجن میں آر پیو اور ہمارا وہاں پہ اڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل ان کی فریکوینٹس میٹنگز ہوا کریں گی اب اسی انویسٹیگیشن کی بابت کیسوں کی تیاری کی بابت تو پھر ان کے جو منٹس ہوں گے پنجاب وہ آئی جی صاحب کے پاس بھی جائیں گے میرے پاس بھی جائیں گے اور پھر ہماری بھی اس پہ فریکوینٹ میٹنگز ہوا کریں گی پھر ان منٹس کی روشنی میں ہم بہتر اس پہ جو بھی اطلب ایک پروسیکیوشن کو چاہے وہ پروسیکیوٹرز ہیں یا آئی او جو جو اس میں ہرلڈرز ہوں گی اس کی دوری کے لیے ہم بھی اپنی پوری کوشش کریں گے جو کہ منٹس ہمارے پاس بھی آئیں گے تو ہم اس میں دیکھیں گے کہ ان کی جو انپورٹ ہے چاہے وہ ڈیسٹرک سے ہے چاہے وہ ریجن سے ہے تو کس طریقے سے اس کو دور کیا جائے جیسے آپ کے بعد کیس آتا ہے اس میں اگر آپ کو فولیس کی میلہ فائیڈ نظر آجاتی ہے کو دا ہی نظر آتی ہے اس کے والے سے ان کو کوئی سزا کا عمل بھی ہے بالکل بالکل سزا کا عمل بھی ہے اس میں سپیشلی میری آئی جی صاحب سے بھی باقی جگہ بھی بات ہو رہی تھی چونکہ ہمارا جو پرویلنگ سسٹم ہے اس میں جو ایس پی انویسٹیگیشن ہوتا ہے ڈیسٹرک کے حوالے سے وہ سپروائزری ہیڈ ہوتا ہے انویسٹیگیشن کے حوالے سے تو اس میں ہم یہی بہتر کر رہے ہیں کہ آئندہ یہ بھی ہو کہ صرف آئیوز کو پنلائز نہ کیا جائے اگر وہ ان کی ڈیفیکٹیو انویسٹیگیشن ہے تو ایس پی انویسٹیگیشن کو بھی مورد الزام ٹھہر آیا جائے اور اس سے بھی پوچھ گیا چاہونی چاہیے کہ آپ کا جب کام یہ تھا کہ آپ نے سپروائز کرنا تھا انویسٹیگیشن کو تو یہ کیوں نہیں تو اس حوالے سے انشاءاللہ مطلب ہے بہتر انداز میں ہم اس کو مینیج کریں گے انشاءاللہ اس وقت پولیس اور پروسیکیوشن اور پولیس ہے اس میں کس آدھ تک اہام آنگی ہے یا ہونی چاہیے کوارڈینیشن کیسی ہے کیسی ہونی چاہیے اس وقت پولیس اور پروسیکیوشن کی اچھی کوارڈینیشن ہے لائزون بھی ہے جہاں پہ پولیس سمجھتی ہے کہ اس کو پروسیکیوٹر کی انداز چاہیے تو ہم بعض جگہ پہ سپیشل ٹیمز بناتے ہیں بعض جگہ پہ اگر کوئی اپینین چاہیے ہوتی تو وہ بھی اس کو پروسیکیوٹر مہیا کرتا ہے ادھر وائز بھی کسی جگہ پہ بھی ہم وہ سمجھتے ہیں کسی ہینیس کیس کے حوالے سے پروسیکیوشن کی کوئی امداد چاہیے آئیو کو تو ہم پنجاب ایون فرام ڈے فرس سے لوجنگ اف فی آر سے لے کے اینڈ تک وہ انشاءاللہ ہماری ان سے لائزون چل رہا ہے اور سپیشلی جو ہمارے موجودہ آئی جی ہیں ان کے ساتھ بھی بہت اچھا لائزون ہے ہر وقت ہماری آپس میں ڈسکیشن رہتی ہے اور اس طرقے سے جو انویسٹیگیشن کے اڈیشنل آئی جی ہیں فیاض دیو صاحب ان سے بھی ہمیشہ ہماری ہر ہر ایشو پر بات رہتی رہتی ہے اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں جو اس وقت سسٹم ہے وہ صحیح ہے اس میں اصلاحات کے ضرورت ہیں اور کیا سی اصلاحات ہونے چاہیے ہمیشہ میں سمجھتا ہوں کہ بہتری کی کنجیش موجود ہوتی ہے اور اس وقت بھی بہت زیادہ اصلاحات کی بھی ضرورت ہے ایک تو جو ہمارے آئیوز ہیں ان کو انویسٹیگیشن کے حوالے سے بہت زیادہ بہتر تیاری کے حوالے سے اس پہ لیکچرز کا بھی ہم کروا رہے ہیں کہ ان کو جو ہمارے ماہر پروسیکوٹر سہبان ہیں وہ پولیس کے جو آئیوز ہیں ان کو جا کے انویسٹیگیشن کی بابت لیکچرز دیں اور لاہور میں ہماری ٹوائس او منت ہمارے پروسیکوٹرز جاتے ہیں وہاں پہ جا کے ان کو انویسٹیگیشن کی بابت باتے کے کس طریقے سے آپ نے انویسٹیگیشن مکمل کرنی اور مزید بھی اس کو ہم یہی جو آئیو ہوں گے ان کی ٹریننگ کے حوالے سے بھی ہر وقت ہماری پروسیکوٹرز حاضر ہے میسج دینا چاہیں پولیس کے حوالے سے پروسیکوٹرز کے حوالے سے میسج دیکھیں پولیس اور جو پروسیکوٹرز کا کام ہے وہ اصل میں یہی ایک جو ہمارا سلوگن بھی ہے پروسیکوٹرز کے حوالے سے کہ جو قصورواد ہے کوئی اگر کوئی گلٹی ہے تو اس کو سزار ملنی چاہیے اگر کوئی بے گناہ ہے تو اس کی بے گناہی ثابت ہوئیے نہاک کسی کو سزار نہیں ملنی چاہیے یہ ہمارا سلوگن ہے اور سپیشلی میں اپنی پروسیکیوشن کے حوالے سے جو ایک میری کوشش ہے اور میں کوشش کر بھی رہا ہوں تو اس میں ایک تو چیزیں ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ پروسیکیوشن پہ ہمارے پروسیکیوٹر صاحب آن پہ اتنا اعتماد ہو عوام کا ایک لے مین کا کہ اس کو یہ اعتماد ہو جائے کہ پروسیکیوٹر جو سٹیٹ کی طرف سے موجود ہے وہ اس کا کیس پریپیئر کر کے وہ ایسا کورٹ میں پیش کر گیا مجھے پرائیوی کونسل کی ضرورت نہیں رہے گی تو میرا جو ایک اس میں وین ہے یہی ہے کہ عوام کا اتنا اعتماد ہو جائے پروسیکیوشن پہ کہ سٹیٹ کی طرح سے وہ یہ سمجھئے جو نمائندہ موجود ہے وہ انف ہے یہ میرا ہے پروسیکیوشن کے حوالے سے اور انشاءاللہ کوشش بھی ہے باقی آپ کی دعائیں بھی اور ایک بات میں میڈیا کو بھی اور اسی کے حوالے سے ایک پیغام دینا چاہوں گا پوری عوام کو جو بھی ہم نے ایک اپنی ایپ بھی متعارف کروائی ہے اور اپنا کمپلینٹ سیل بھی بنایا جس کو پروسیکیوشن سے اگر کوئی کمپلینٹ ہے تو وہ باقیدہ اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں کمپلینٹ سیل پہ اور میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں اور سپیشلی جو ہمارے پولیس کے لوگ ہیں انویسٹیگیشن کے ہیں جو آئیوز ہیں ان کے لئے اگر ان کو کہیں پہ چلان کی سمیشن کے حوالے سے یا کوئی پروسیکیوشن کے حوالے سے کہ کوئی اس کو انڈیو تنگ کر رہا ہے نجاز تنگ کر رہا ہے تو اس کے حوالے سے بھی کہ کوئی کمپرومائز نہ کریں اور مجھے کمپلینٹ کریں اور انشاءاللہ اس کی دعات رسی ہوگی جی ناظرین آپ نے سنایا کہ جیسے کہ نارف کمال نون صاحب نے فرمایا کہ اصلاحات کی ضرورت ہے اصلاحات ہونی چاہیے کوئی بھی نظام جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتا اصلاحات لانے کے ضرورت ہے جو آئیوز ہیں ان کے لئے ٹریننگ احتمام بھی کیا جا رہا ہے کیا جانا چاہیے جو انیچلے کے راون ہے جو چھوٹے علاقے ہیں وہاں پر بھی ٹریننگ کا سلسلہ شروع ہونا چاہیے اس کے علاوہ نے بتایا کہ ہماری جو ایک ایپ بھی جو اس وقت وہ آنیر ہو چکی ہے اگر کسی کو پراسکوشن کے حوالے سے کوئی مسائل ہیں کوئی شکایت ہیں تو وہ بھی ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اپنی شکایت کا انگراز کر سکتے ہیں اور وہ یقین ان کے مسئلے کو حل بھی کیا جائے گا سر آپ کا بہت بہت شکریہ مربانی تینکیو سارے دوستوں کی